ہنسنے کے پیچھے کا درد، گصے کے پیچھے کا پیار اور خموش رہنے کی وجہ کوئی کوئی سمجھتا ہے انسان کے اندر دو کمزوریاں بہت عام ہیں بھولانے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھولا دینا کسی کو جان سے مارنے کی ضرورت نہیں بس اس کی امید کو ختم کر دیں وہ روز ہی مرتا رہے گا اگر کسی شخص کو خود میں کوئی بھی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ جاؤ اس کی جہالت اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے لیکن بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی امید کہلاتا ہے فاصلے کسی رشتے کو جدا نہیں کر سکتے اور وقت کسی نئے رشتے کی تخلیق نہیں کرتا اگر جذبات سچے ہوں تو رشتے ہمیشہ قیم رہتے ہیں لہجے سے اٹھ رہی تھی دستان درد جرہ پتا رہا تھا کہ سب کچھ گما دیا حالات کیسے بھی ہو محمد رکھیں اور مسکراتے رہیں آپ سے جلنے والے اسی گم میں رہیں گے کہ آپ ہم سے کیسے رہیں ہیں لوگ بڑاپے میں اکثر عبادت کرنے لگتے ہیں جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کے کام آنے لگتے ہیں دولت سے محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ وہ مرنے سے ڈرنے لگتے ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ سمجھ گئے ہوتے ہیں کہ ایک انسان کو کیسی زندگی بسر کرنی چاہیے زندگی ایسی جیو کہ زندگی ختم ہونے پر بھی آپ کا کرتار زندہ رہے ہر کسی کے دل میں آپ کے لیے دعا ہو کوئی یاد کرے تو اس کا دل خوش ہو جائے کبھی کسی کا بھروسہ نہ توڑو کیونکہ یقین ایک ایسی چیز ہے کہ ایک بار ٹوٹ جائے تلچہ کر بھی نہیں جڑ سکتی اپنا کوئی نہیں ہوتا سب اپنے مفاد کے لیے ہوتے ہیں اگر آپ لوگوں کے لیے بیکار ہو جائیں تو لا تلقی میں ذرا دیر نہیں کریں گے جب کسی کا دل آپ سے بھر جائے تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس کو ختم کرتا ہے اور آپ کے خلاف بولنے لگتا ہے بس اسی کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ کسی بات پر آپ سے دور ہو جائے اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے بیس مت کریں اگر کسی کا گواہ سفید ہے تو اسے سفید ہی رہنے دیں کالا ثابت کرنے پر زور نہ دیں زندگی آسان ہو جائے گی بڑی عجیب ہے اس نادان دل کی خوش عمل دوزک کے ہیں مگر تلاش جنت کی ہے لوگ ہماری تریف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے خفیہ گناہوں کو چھپا رکھا ہے ہم پر احسان ان لوگوں کا نہیں ہے جو ہماری تریف کرتے ہیں بلکہ اس ذات کا ہے جو ہمارے بد عملوں کا پردہ پھاش نہیں کرتا کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہیں خوبصورت لہجے میں بات کریں ورنہ خموش رہ کر اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھیں دوسروں کی زندگی میں آگ لگانے سے بہتر ہے اپنی زندگی پر توجہ دیں دوسروں کی خامیاں دور کرنا اے انسان تیرے بس کی بات نہیں لیکن خود کی خامیاں دور کرنا تیرے بس کی بات ہے قبول کر لینا چاہیے دوستوں کا حدیعہ چاہے حقیر ہو ماں باپ کا حکم چاہے ناغوار ہو نصیت کی بات چاہے کڑوی ہو گریب کی دعوت چاہے اس میں تکلیف ہو نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو چلنے والے پاؤں پر اختیار لازم ہے حاضروں کے ذمہ دار سیڑیاں نہیں ہوتی بہترین ہے وہ انسان جو لباس جو لبا کے ساتھ ساتھ اپنی نیت بھی صاف رکھتا ہے لوگ اپنے مخلص رشتوں کو چھوڑ کر یہاں وہاں رشتے ڈھونڈتے ہیں ان کو آخر میں خود کے جیسے ہی لوگ ملتے ہیں سوچ کی حدود نہیں ہوتی لیکن سوچ کا میار ہوتا ہے جب آپ کسی انسان کا مزاج پرکھنا چاہیں تو اس سے مشورہ لیں آپ اس کے مشورے سے اس کا انصاف ظلم نیکی اور بدی سب جان جائیں گے اپنے دوستوں کو چناؤ سوچ سمجھ کر کریں کیونکہ یہی دوست آپ کے آنے والی زندگی میں سکھ دکھ کے ساتھی بنیں گے بے شک راستے میں کوئی ساتھ دے جانے دے آپ نے سفر جاری رکھنا ہے جب تک منزل کو حاصل نہ کر لیں یہی اصل کامیابی ہے گمگین نہ ہو جو کچھ بھی تو اپنی زندگی کو دیتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نیات کی صورت میں واپس پا لیتا ہے زہر کیا ہے ہر وہ چیز جو ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے مسئلہ طاقت دولت بھوک لالچ سستی محبت امانگ نفرت وغیرہ انسان کو صبر کا دامن کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ اس کا عجر انسان کی سوچ سے بھی بڑھ کر ملتا ہے انسان دنیا نہیں بہت سے برے کام خوف کی وجہ سے کرتا ہے اگر انسان کو خدا کی ذات پر مکمل بھروسہ ہو جائے تو بہت سی برائیوں سے بچ سکتا ہے بے وقوف لوگوں کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے لیکن تنہائی سے بہتر ہے اچھے لوگوں کی تلاس جاری رکھنا کیونکہ یقیناً ایک دن تم ان کا پہنچ جاؤ گے آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچنے کا ذریعہ ہوتی ہے اس لیے حالات کو سپرد خدا ہی رکھنا چاہیے ایک جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ خدا سب دیکھ رہا ہے میرے دل کے اتمنان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کرتا ہے اللہ کی رضا ہوتا ہے بندوں کی رضا سے نہیں دکھاوا اس پتھر جیسا ہوتا ہے جس پر دھول مٹی جمی ہو اور بارش کے چند کترے پڑھنے سے پتھر نظر آنے لگے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ پہلے معاشرے پر آج ڈراموں سے معاشرہ بنایا جا رہا ہے ہر کام کا اپنا ایک وقت ہے بلکہ ویسے ہی جیسے پودوں میں پھل اور پھول اپنے وقت پر ہی آتے ہیں اگر کسی بیکاری کو آپ کچھ دے نہیں سکتے تو اسے برا بھلا مت کہیں کیونکہ مانگا وہی جاتا ہے جہاں امید ہوتی ہے دوسروں کو سمجھانا اکل مندی ہو سکتی ہے مگر خود کو سمجھ کر دنیا میں چلنا یہی سچا علم ہے یہ مطلبی دنیا ہے صاحب یہاں دکھ کی جگہ وجہ پوچھنے سے زیادہ اس کا مزہ لینے والے زیادہ ملیں گے ضروری نہیں کہ ہر گفٹ کوئی چیز ہو پیار فکر اور عزت بھی بہت اچھے گفٹ ہیں کبھی کسی کو دے کر تو دیکھیں خدا اپنے بندے کو ازمیش میں ڈالنے سے پہلے ازمیش سے نکلنے کا وسیلہ بناتا ہے عبادت ایسی کرو جس سے روح کو مزہ آئے کیونکہ جو عبادت دنیا میں مزہ دے وہ آخرت میں کیا جو آئے گی